مبت نے کدے کسے نال پلا نہیں ہو کیتا مبت نو تے عورت جات نال پرانا ویرے جا جا کے تھلا دی تتی ریت کو لپوچ سسی پننو دی ڈاچی دا نشان لب دی لب دی پاکستان کے ابتدائی دور میں جس ہیروین نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ نام سورن لتا کا تھا سورن لتا پاکستانی فلم انڈسٹری کا فخر تھی انہوں نے نئی نویلی فلم انڈسٹری کے پھلنے پھولنے اور ترقی کرنے میں بہت اہم کردار نبھایا یہاں تک کہ ان کی فلموں نے بھارتی فلموں کا مقابلہ کیا جو آزادانہ طور پر پاکستانی سینما گھروں میں چلا کرتی تھی لیکن سورن لتا نے نہ صرف اداکار بلکہ بطور فلم ساز بھی پاکستانی فلم انڈسٹری کو ترقی کے اگلے مراحل میں لے جانے کا کام سر انجام دیا وہ پاکستانی فلموں کی ٹریجڈی کوئن کہلاتی تھی کیونکہ وہ رونے دھونے والے اور ایموشنل سین سب سے بخوبی سر انجام دیتی اور یہ ان کی نیچرل اداکاری کا مو بولتا ثبوت ہے لیکن یہ ان کی محض ایک خاصیت ہے سورن لتا ہر طرح کے کرداروں کے لیے این موضوع سمجھی جاتی تھی سورن لتا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے بھارتی اداکاروں سے لے کر پاکستان کے سب سے بڑے اداکاروں کے ساتھ بطور ہیروین کام کیا جن میں بھارت کے دلپ کمار سر فہرست ہیں جبکہ پاکستان کے پچاس اور ساٹھ کی دہائی کے تمام بڑے ہیروز شامل ہیں سورن لتا انیس سو چوبیس میں راولپنڈی کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئی ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے اس لیے کبھی لکھنا ہو اور کبھی دلی میرے حائش اختیار کی لیکن سورن لتا کا زیادہ وقت لکھناوں میں گزرا اور انہوں نے اپنی تعلیم بھی لکھناوں ہی سے مکمل کی سورن لتا انتہائی پڑھی لکھی فنکارہ تھی انہوں نے اس دور میں بی اے تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی جبکہ آرٹس اور فن کے حوالے سے بھی کچھ اضافی تعلیم حاصل کی سورن لتا کو فلموں میں کام کرنے کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی ان کی فیملی کا تعلق شو بس سے تھا سورن لتا کی کم عمری میں ہی ان کے والد انتقال کر گئے لہٰذا وہ اپنے بڑے بھائی کی سرپرستی میں رہی جو کہ غسیلے اور سخت مزاج تھے سورن لتا جب لکھناوں کے ہاؤسٹل میں موجود تھی تب انہیں کچھ فلمسازوں نے دیکھا اور انہیں فلموں میں کام کرنے کی آفر کی سورن لتا حیران ہوئی کہ انہوں نے اتفاقہ ملاقات میں ہی انہیں فلموں کی پیشکش کر دی ہے لیکن چونکہ سورن لتا فلموں میں کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی لہٰذا انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا دوسری جانب وہ فلمساز سورن لتا میں ایک انمول ہیرہ دیکھ چکے تھے لہٰذا وہ ضد کرنے لگا جس پر سورن لتا نے شرط رکھی کہ وہ ان کے بڑے بھائی سے اجازت لیں سورن لتا نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے بڑے بھائی کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے لیکن وہ حیران رہ گئی جب ان کے بڑے بھائی نے ان فلمسازوں کو اجازت دے دی اور اس طرح سورن لتا کا فلمی کریئر شروع ہوا انہوں نے قیام پاکستان سے قبل 1942 میں فلم آواز سے اپنے کریئر کا آغاز کیا سورن لتا کو اپنی پہلی فلم سے بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور وہ بہت دلکش اور حسین تھی یہ خوبصورتی سکرین پر اور بھی زیادہ ہو گئی بھارت کے تمام فلمسازوں نے انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کیا 1944 میں سورن لتا کے کیریئر کی سب سے سوپر ہٹ فلم رتن ریلیز ہوئی اور اسے برسغیر کی فلم انڈسٹری میں ایک سوپر ہٹ فلم مانا جاتا ہے جنگلوں کی خاک چھاننے کی بجاز نگری نگری دوارے دوارے گوری کا سندیسہ پہنچا ہے کیا سندیسہ ہے گوری کا کوئی کسی سے محبت نہ کرے ہندوستان میں نہ کوئی گوون بنے نہ گوری سورن لتا نے کومیڈی رومنٹک سوشل نغماتی گو کے ہر طرح کی فلموں میں کام کیا انہوں نے 1945 میں انتہائی رومنٹک فلم لیلا مجنوع میں کام کیا جس میں ان کے مجنوع معروف بھارتی اداکار نظیر تھے اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ سورن لتا اور نظیر فلم کی شوٹنگ کے دوران حقیقی زندگی میں بھی قریب آ گئے اور اسی سال شادی کے حسین بندھن میں بھی بند گئے سورن لتا نے نظیر کے ساتھ شادی سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کا نیا نام سعیدہ بانو رکھا گیا قیام پاکستان سے قبل سورن لتا نے 22 کے قریب فلموں میں کام کیا جو کہ کسی بھی پاکستانی اداکارہ کے لیے بہت بڑا نمبر ہے قیام پاکستان کے بعد سورن لتا اپنے شوہر نظیر کے ساتھ پاکستان آ گئی اور لولی ووڈ کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت پاکستان کی فلم انڈسٹری نو مولود بچے کی طرح تھی جس طرح پاکستان کے ساتھ باقی احساسوں کی تقسیم میں غبن کیا گیا وہیں برے صغیر کے تمام بڑے سٹوڈیوز ممبئی اور کلکتہ بھارت کے دوسرے شہروں کے حصوں میں آئے پاکستان میں اکہ دکہ سٹوڈیوز موجود تھے اور وہ بھی لاہور کے سرزمین پر لیکن سورن لتا جیسے اداکاروں نے اس کی بلکل پروہ نہ کی اور یہی وہ اداکار تھے جن کی فلموں کی کمائی سے فلم سازوں نے جدید ترین اور بڑے سٹوڈیوز کی بنیاد رکھی یہ سٹوڈیوز نئے آنے والے اداکاروں کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوئے پاکستان آنے کے بعد سورن لتا 1949 میں فلم سچائی میں نظر آئیں جو کہ ان کی پہلی پاکستانی فلم تھی اس فلم میں ان کے ہیرو نظیر تھے لیکن باکس آفیس پر یہ فلم زیادہ پذیرائی حاصل نہیں کر سکی ان کی دوسری فلم پھیرے تھی جو کہ لالی وڈ کی تاریخ میں انتہائی یادگار سمجھی جاتی ہے 1949 کے سال میں ہی ریلیس ہونے والی فلم پھیرے کو پاکستان کی پہلی سلور جبلی فلم مانا جاتا ہے سورن لتا اور ان کے شوہر کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی سورن لتا کے لیے یہ ناقابل شکست اعزاز ہے اس دور میں کہ جب پاکستان میں بھارتی فلمیں آزادانہ چلا کرتی تھی ایک ہی سنما میں چھے مہینے چل کر منفرد اعزاز اپنے نام کیا اس فلم کی صدا بہار موسیقی اس کی کامیابی کی بڑی وجہ تھی اور عظیم موسیقار بابا اے چشتی نے تاریخ میں اپنا نام عمر کروا لیا جب انہوں نے ایک ہی دن میں سات گیت لکھوائے ان کی دھونے بنوائیں اور انہیں ریکارڈ کروایا اور ان میں سے تین گیت ان کے اپنے لکھے ہوئے تھے جن میں سے ایک گیت کی کیتا تقدیریں کیوں رول دیتے ہیرے یہ گیت منور سلطانہ کی آواز میں عمر ہو گیا دراصل بابا اے چشتی نے یہ گیت اپنی بیوی کے لیے لکھا تھا جس کا کچھ عرصہ قبل ہی انتقال ہو گیا تھا یہ فلم عوامی گلوکار انہائت حسین بھٹی کے لیے خوشبختی کا پیغام لے کر آیا کیونکہ انہیں اسی فلم سے شہرت ملی تھی انہائت حسین بھٹی نے فلم کے لیے چار گیت گائے تھے جن میں سب سے سپر ہٹ گیت مینو تیرے نال پیار ہو گیا جس کا بعد میں ری میک بھی کیا گیا یہ تمام واقعات نئی نسل کے لیے سبق آموز ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد نے کس طرح محنت سے اس انڈسٹری کو کھڑا کیا مجموعی طور پر یہ فلم اپنے دور کا ماسٹر پیس تھی جس کا ہر شعبہ مثالی تھا اور ہر ایک نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا فلم کی کہانی انتہائی دلچسپ تھی سورن لتا نظیر سے محبت کرتی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن سورن کا بھائی علاؤدین اس رشتے کے سخت حلاف تھا اور سورن لتا کی شادی محمد اسماعیل سے کرنا چاہتا تھا شادی کے وقت جب سات پھیروں کی باری آتی ہے تو سورن لتا اپنی سہیلی کو لباس پہنا دیتی ہے اور وہ ان کی جگہ پھیرے لے لیتی ہے ظاہری شادی کے بعد سورن محمد اسماعیل کے گھر چلی جاتی ہے لیکن کسی قسم کے تعلقات سے بچنے کے لیے بیماری ظاہر کرتی ہے اور کافی عرصہ تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آخر ایکار اسماعیل کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے محمد اسماعیل دوبارہ سے شادی کا احتمام کرتا ہے لیکن اس بار دلہ نظیر ہوتے ہیں جو سورن لتا کا اصلی پیار ہوتے ہیں اس طرح پاکستان کی پہلی سوپر ہٹ فلم کا ہیپی اینڈ ہو جاتا ہے یہ فلم ایک پیغام تھا کہ رشتوں میں زبردستی نہیں کی جاتی دلچسپ طور پر اس فلم کے ہدایتکار خود نظیر جبکہ پروڈیوسر سورن لتا تھی اور یہ فلم انیس پکچرز کے زیر احتمام بنائی گئی سورن لتا پھیرے کے بعد پاکستان کی صفحہ اول کی اداکارہ بن چکی تھی وہ پہلے بھارت میں مقبول تھی لیکن اب پاکستان میں بھی شہرت حاصل کر چکی تھی اس طرح انہیں برستقیر کی مقبول ترین اداکارہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا سورن لتا کی کامیابی کا سفر یوں ہی چلتا رہا اور انیس سو پچاس میں ان کی ایک بہت بڑی نغمہ بار فلم لارے ریلیز ہوئی دراصل یہ فلم پھیرے کی ٹیم کا ایک اور شاکار تھا اس فلم میں بھی وہی کاس شامل تھی اس فلم کو بابا اے چشتی اور گلوکارا منور سلطانہ کے کیریئر کی سب سے بڑی فلم تصور کیا جاتا ہے فلم میں ریکارڈ دس گیت شامل کیے گئے اور فلم کا میوزک کانوں کو اتنا مانوس لگتا کہ جیسے جنم جنم سے سن رکھا ہے انعیت حسین بھٹی اور منور سلطانہ کا گایا ہوا گیت اس سنہری دور کی یاد دلاتا ہے سورن لتا کی اگلی سوپر ہٹ فلم شہری بابو تھی جو کہ خاص طور پر اپنے گیتوں کی وجہ سے بہت ہی یادگار بن گئی دلچسپ طور پر اس فلم میں نظیر نے اپنی بجائے سنتوش کمار کو سورن لتا کا ہیرو بنایا اور فلم نے بہت کامیابی سمیٹی سنتوش کمار نے فلم میں شہری بابو کا کردار نپایا تھا وہ اپنی دلکش اور جادوی شخصیت کی وجہ سے سوڑ بوٹ پہنے حقیقت میں بھی شہری بابو نظر آئے فلم میں علاؤدین سورن لتا کو شہری بابو یعنی سنتوش کمار کے ساتھ پیار کرنے سے روپتا ہے لیکن سورن لتا ان کے عشق میں مقتلع ہو جاتی ہے انیس سو پچپن کا سال سورن لتا کی فلم نوکر سے یاد کیا جاتا ہے لیکن یہ پاکستان کی دوسری گولڈن جبلی فلم تھی اور اس طرح سورن لتا پاکستان کی دوسری گولڈن جبلی فلم کی ہیروین بن گئی اس فلم نے نہ صرف لاہور بلکہ کراچی میں بھی برابر شہرت حاصل کی فلم میں سورن لتا کے ہیرو ان کے شوہر نظیر تھے جبکہ دیگر اداکاراؤں میں راگنی، آشا پوچلے، سلیم رضا اور اے شاہ شامل تھے فلم نے لاہور کے پلازا سنما اور کراچی کے ایروز سنما میں گولڈن جبلی مکمل کی اسی سال سورن لتا کی انتہائی یادگار فلم ہیر بھی ریلیس ہوئی تھی جو پنجاب کی سب سے مقبول ترین محبت کی داستان ہیر رانچہ پر مبنی تھی اس فلم میں سورن لتا نے ہیر کا کردار نبھایا تھا جبکہ انائت حسین بھٹی نے رانچے کا کردار نبھایا باکس آفیس پر یہ فلم ایوریج کامیابی حاصل کر سکی لیکن انیس سو ستر میں بننے والی پاکستان کی بلوگ بسٹر رومنٹک فلم ہیر رانچہ سورن لتا کی فلم ہیر سے متاثر ہو کر بنائی گئی اور ہیر رانچہ کی موسیقی بھی اسی فلم ہیر سے انسپائر تھی فلم ہیر اپنے دور کی کراچی میں بنائی جانے والی واحد پنجابی فلم تھی انیس سو ستاون میں سورن لتا سنتوش کمار کے چھوٹے بھائی درپن کے ساتھ نظر آئیں اور دونوں نے فلم نور اسلام کی صورت میں کامیابی سمیٹی اس فلم کی کہانی منگول ایرا سے ماخوص تھی فلم کے دیگر فنکاروں میں نظیر نعیم حاشمی مجید اور کومیڈین نظر شامل تھے باکس آفیس پر یہ فلم ایک سلور جبلی ہٹ ثابت ہوئی اس فلم کی کامیابی سب سے بڑی وجہ نات رسول مقبول تھی اس نات کو پاکستان کی سب سے مقبول ترین نات ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور چھے دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ نات اشاق رسول کے دلوں کے بہت ہی قریب ہے اس نات کو سلیم رضا نے پڑھا تھا جبکہ نعیم حاشمی کا قلم یہ نات لکھ کر امر ہو گیا سورال لتا زیادہ فلموں میں کام نہیں کرتی تھی تین دہائیوں کے قریب فلمی کریئر میں انہوں نے پچاس کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں بیس سے زائد پاکستانی ہیں ان کی آخری سوپر ہٹ فلم سوال تھی جو کہ 1966 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم کے ہیرو اعجاز تھے سورال لتا اس کے بعد ہیروین کی بجائے معاون اداکاروں کے طور پر کام کرنے لگی لیکن اس کردار میں وہ چند ہی فلموں میں کام کر سکیں ان کی آخری فلم دنیا نہ مانے تھی جو کہ 1971 میں ریلیس ہوئی سورال لتا نے اس کے بعد فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور ایک خاموش زندگی گزار دی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا سورال لتا کا انتقال 2008 کو لاہور میں ہوا ان کی اولاد آج تعلیم یافتہ ہے اور دولت مند بھی ہے سورال لتا نے بھی اپنی زندگی میں بہت کمائیا اور لاہور کے مہنگے ترین علاقوں میں ان کی دکانیں بھی موجود ہیں جو اب ان کے بچوں کے نام ہیں اللہ تعالیٰ سورال لتا کو جنتوں میں عالی مقام عطا فرمائے فلم انڈسٹری کے لیے ان کی لا زوال خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا